بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جاز الیکٹرک اینڈ کول رپیرنگ دوستو آج ہم سکھیں گے چینج آور ریلے لگانا کس طرح لگائی جاتی ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں ہم پارٹیشن کر رہے ہیں دو میٹروں سے ایک موٹر کو چلانے کے لیے دو گھر ہیں جو بھی بندہ موٹر چلائے گا ان کا میٹر ہی بجلی کنسیوم کرے گا تو بینہ ٹائمز آگی ہوئے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے سب سے پہلے اسے اوپن کریں گے اور آپ کو اس کے کنیکشن سمجھائیں گے کس طرح ہوں گے تو دوستو ہم نے اسے اوپن کر لیا ہے باکس کو ابھی یہ آپ کے سامنے ہیں بلکل پوائنٹ جو کہ ادھر سے لے کے ادھر تک ایک ہی پوائنٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم جو ادھر سے پوائنٹ مل کے ادھر آ رہے ہیں یہ ہماری ہو گئی آؤٹ پوٹ موٹر کی طارے ہم اس میں لگائیں گے ان دو پوائنٹوں میں لگاتے ہیں تو دوستو کنیکشن ہمارے ہو چکے ہیں یہ ہماری آگئی دو ریڈ وائرز جو موٹر کے لیے آؤٹ پوٹ جو ہم نے ریلے سے نکال لیا ہے اور یہ جو نیچے والی دو وائرز ہیں یہ آگئی ہماری ایک میٹر کی ایک گھر کے میٹر کی اور یہ جو دو وائرز ہیں ایک یہ اور ایک اس کے برگل سامنے والی یہ والی وائر یہ ہماری آگئی دوسرے میٹر کی اور ہم نے جو تھا ہے ادھر سے کامن کر دیا ارلے کو ان کروانے کے لیے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ کو دے دیا اور ہم نے دوسرا جو پوائنٹ نکالا ہے ہم نے ادھر سے نکال لیا ہے یہ والی وائر اس کو ہم اب پوزٹیف دیں گے اور دوسری وائرز لگ گئی ہیں جیسے ہم اس کو بٹن آن کریں گے اس میں پوزٹیف آئے گا تو رلے ایٹومیٹکلی آن ہو جائے گی اور اب اس پوزیشن پر کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ اوپر کی طرف لگے ہوئے ہیں جو رلے آف پر موٹر آن ہے ایک میٹر سے پھر یہ اس طرح ہو جائے گی اوپر والے پوائنٹ کٹ جائیں گے اور نیچے ہالے پوائنٹ آن ہو جائیں گے دوسری میٹر سے پھر جیسے ہی بٹن بند کریں گے رلے آف ہوگی پھر پہلے والی پوزیشن میں آ جائے گی تو اب یہ آپ کو چلا کے بھی چیک کرواتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکشن مکمل ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں یہ دو ریڈ وائرز جو ہیں یہ ہو گئی آؤٹپوٹ موٹر کی یہ ہماری آگئی ایک میٹر کی اور یہ اور یہ والی آگئی ہماری دوسرے میٹر کی یہ ہم نے اس سے ادھر کامن کرتی ہے اور یہ ہماری فیز کی آگئی جو کہ ہماری رلے کو آن کروائے گی ابھی ہم اس وائر کو اس وائر کو جیسے ہی پوزٹیف دیں گے یہ فوری سے رلے آن ہا جائے گی اب میں اسے پوزٹیف دیتا ہوں ادھر سے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ جیسے ہی ہم نے سمجھ لیا کہ بٹن آن کیا اور لے آن ہوگی بٹن بند کیا اور لے بند ہوگی بٹن آن کیا اور لے آن ہوگی بٹن بند کیا اور لے آف ہوگی اور یہ جو دوسرے میٹر کی وائرز ہیں وہ اوپر سے جیسے ہی بٹن آن کریں گے یہ ہمارے کنیکشن سیدھے آؤٹپوٹ تک جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح دوسرے سائٹ پر ہے تو دوستو یہ ہمارا فائنل ہو چکا ہے ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتے ہیں یہ بریکر لگا دیا ہم نے ساتھ بریکر کی ضرورت تو نہیں تھی ایزے بٹن کام کر رہا ہے یہ موٹر آن ہوگی یہ آف ہوگی یہ بریکر آف رہے گا تو اوپر سے جیسے ہی آن کریں گے ان کے موٹر آن ہو جائے گی آن وہ اگر چل رہی ہے پھر بھی بریکر آن کریں گے تو یہ ان کے میٹر پر شیفٹ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ یہ جیسے ہم نے بند کی پوائنٹ اوپر اٹھ گئے اور جیسے ہی آن گیا پوائنٹ نیچے لب گئے لے آن ہوئی اور موٹر آن کر دی اگر کسی کی موٹر کا بٹن جل جاتا ہو کچھ عرصے بعد تو وہ بھی یہ رلے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھ لگیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو تک پہنچتا رہے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ